اس سمعے آپ یہ تصویریں کرنال کے سیکٹر 32 روڈ کی دیکھ رہے ہیں جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے 24 گھنٹے بھی پورے نہیں ہوئے تھے اس سڑک کو پورا بنے ہوئے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ایک سے ڈیڑھ فوٹ کس طرح سے نیچے جو ہے سڑک دھس چکی ہے ٹھوٹ چکی ہے بری طرح سے سڑک ٹوٹ چکی ہے کرنال کے سیکٹر 32 کی یہ مین روڈ ہے جس کی تصویریں اس سمعے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کل ہی یہ سڑک بنی تھی اور کس طرح سے یہ سڑک پوری ٹوٹنی شروع ہو چکی ہے کتنا دس چکی ہے یہ سڑک ہم چاہیں گے زیادہ سے زیادہ لوگ اس قبر کو شیئر کریں کیونکہ کرنال میں پہلے بھی کئی بار اس طرح کے سڑک گھٹالے پیچھ آئے ہیں کس طرح سے کرنال میں سڑکیں بنائے جانے کو لے کر گھٹیا سمگری کا استعمال کیا جاتا ہے جس طرح پرشاسنک آدھیکاریوں کا کوئی بھی دھیان نہیں جاتا ہے آپ یہ تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ پوری سڑک اسی طرح سے بنائے گئی ہے چوبیس گھنٹے بھی ابھی بنے ہوئے سڑک کو پورا نہیں ہوئے اور کس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ڈیڑھ فٹ تک سڑک جو ہے نیچے دھسنی شروع ہو چکی ہے نیچے بلکل بھی مٹیریل نہیں ڈالا گیا صرف کھانا پورتی کی گئی ہے اور کس طرح سے لاکھوں کروڑوں روپے کے بل پاس کر دیے جاتے ہیں یہ اکیلا ایکزامپل نہیں ہے بلکہ ہم آپ کو بتائیں کہ دو سے تین سال پہلے جو آپ نے دیکھی ہوگی کہ کرنال کے انڈیا رائی سے جو لیبرٹی روڈ کی طرف جو چڑک جاتی ہے جو کافی چوڑی چڑک جرور بنائی گئی تھی لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اس چڑک پہ ویہیکلز جو ہے کس طرح سے ڈیز بیلنس ہوتے ہیں کیا سنتولن نہیں ہے اس چڑک کا جس کارن وہاں بھی دوپہیا وانوں کے کئی ایکسیرنٹ ہوتے ہیں تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آخر کار اس ماملے میں کب کوئی کاروائی ہوگی اور کرنال میں سڑک کے نام پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک بڑا گھٹیالے کو انجام دیا جا رہا ہے آپ یہ تصویریں سمیں دیکھ سکتے ہیں اس سمیں آپ اس کی گہرائی نام سکتے ہیں کہ تقریباً ایک سے سوا فٹ تک یہ جو سڑک ہے وہ نیچے دس سکی ہے کرنال میں یہ سڑکیں بنائی جا رہی ہیں جس میں آپ یہ سمگری دیکھ سکتے ہیں نہ ہی سڑک کے نیچے کچھ ڈالا گیا اور نہ ہی سڑک کے اوپر کچھ ڈالا گیا ہے اور آپ یہ تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے دن یہ سڑک چل پائے گی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چوبیس گھنٹے میں یہ جو سڑک کا حال ہے کرنال کے سکٹر بتیس سے یہ تصویریں سمیں آپ دیکھ رہے ہیں شہید اودم سنگھ چوک سے چب آپ سیدھا نورمیل کی طرف جاتے ہیں تو وہ یہ روڈ ہے جو سکٹر نو سے نورمیل روڈ کی طرف کٹتی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی نیچے سڑک جو ہے بیٹھ چکی ہے آپ یہ تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے سڑک پر جو مٹیریل ہے بلکول بھی نیچے نہیں ڈالا گیا روڑی ڈالی جاتی ہے بجری ڈالی جاتی ہے مٹی ڈالی جاتی ہے لیکن کہیں نہ کہیں ایک بڑے ستر کا گھٹالا کرنال میں سڑک کے نام پر ہو رہا ہے آخرکار اس معاملے میں عدیقاری کب کوئی کاروائی کرے گا سوال اپنے ہمیں بڑا گمبر ہے یہاں پر لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم جاننا چاہیں گے جن کے آس پاس کے ہمارے مکان من رہے ہیں بتائیں سیکٹر 32 کی مین روڈ ہے آخرکار آج پہلے ہی دن سڑک دھس چکی ہے ٹوٹ چکی ہے سڑک کے ہی حالیں کیا کہنا چاہیں گے سر یہ بہت ٹائم سے سڑک ٹوٹی ہوئی ہے لیکن کل اس کو سڑک بنانے لگے تھے تو بنانے کے سمیہ کوئی بھی میٹیریل نہیں ڈالا گیا کوئی گھٹکن ڈالا گیا اس میں دو ڈائی انچ کے گھٹکا لگتا ہے اور ڈسٹ لگ دیا لیکن اس میں کوئی بھی وہ نہیں ڈالا گیا سیدھا اوپر کانہ فورتی کر دی گئی ہے سیدھا کالا مال ڈال کے اور وہ ابھی بھی گلہ ہے مطلب کی بہت اگٹی ہے کسم کمال ڈالا انہوں نے تو اس وجہ سے جلدی ٹوٹ گیا آج سبح ایک ٹرک آیا تھا جس کی وجہ سے دو ڈائی گھنٹے پریسان ہوا وہ ٹوٹی سڑک ٹوٹی ہوئی تھی وہ بعد میں کرین بلو آگے ابھی ابھی نکلے گیا وہ سیم صاحب سے ہی کہاں چاہیں گے جی دیکھو وہ تو اپنی طرف سے اچھا کام کر رہے ہیں وہ تو پیسے پیسے پورے دے رہے ہیں لیکن جو آگے ٹھیک دار ہے وہ تھوڑا دیکھ کے چلے وہ اچھا کام کرے جن کے گھر یہاں پر بن رہے ہیں جس طرح سے اپنے آپ کو سڑک کی تصویریں دکھائی ایک باری میں آپ کو دوبارہ سے دکھانا چاہوں گے آپ دیکھ سکتے ہیں چوبیس گھنٹے پہلے بنائے گئی ہے سڑک اور اس میں آپ خود سڑک کا حالت دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کس طرح کا مٹیریل آخر یہاں پر ہمیں کی اتنی آسانی سے سڑک جو ہے نیچے دھس جاتی ہے صرف ایک ہیوی ویکل کی وجہ سوڑ کےول اسی سڑک کی نہیں باقی بھی اگر ہم سی ایم سٹی کرنال کی باقی سڑکوں کی بات کریں جہاں اینڈی آرائی روڈ بھی اتنے دیکھنے میں اور سب ہی لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ وہ بلکل پرفیکٹلی روڈ بنائے گئی ہے لیکن اگر اس روڈ پر بھی ٹو ویلے پر کوئی بھی ٹرائول کرتا ہے تو چلتے ہوئے اپنے آپ میں ایسا اس کیا جا سکتا ہے کس طرح سے روڈ پر کافی زیادہ جو ہے ایم بیلنس ہے وہ بھی ایک سمودھ روڈ نہیں ہے وہی اگر بات کی جائے چاہے مال روڈ کی جب ڈی سی ہاؤس کے سامنے پہلے بھی کنار بیکنگ نیوز نے آپ کو خبر میں دکھایا تھا کس طرح سے روڈ بننے کہ ایک بھی کچھ سمی بعد ہی جو ہے وہاں پر بھی روڈ خراب ہو گئی تھی اس کو دوبارہ سے بنایا جا رہا تھا کافی بار یہ سوال سامنے آئے ہیں کہ آخر کیوں اتنے گھٹیا طرح کا میٹیریل یوز کیا جاتا ہے کہ سڑکوں کی لائف جو ہے وہ اپنے آپ میں ایک اچھی لائف نہیں رہتی ہے اپنے آپ میں کئی سوال اٹھتے ہیں مارے آپ لوگوں سے اپیل لئے یہ خبر کو زیادہ سے تو شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ سرکار تک یہ خبر پہن سکے جیسا کہ ابھی یہاں پر ہمارے ساتھ جو شخص موجود تھے انہوں نے بھی کہا کہ حالانکہ سی ایم صاحب دھارہ پورے پیسے دیے جاتے لیکن کئی نہ کئی اس میں ادھیکاریوں کی بھی میری بھگت ضرور ہے رشوت خوری ضرور ہے جس کے چلتے وہ لوگ بھی جو ہے صحیح میٹیریل یوز نہ کر کے سستا اور گھٹیا میٹیریل یوز کرتے ہیں جس سے روڈس فٹا فٹ بنا دی جاتی ہے اور اس کے بعد روڈس کی کنڈیشن دیکھی جائے روڈس کے اگر میٹیریل دیکھا جائے وہ اپنے آپ میں بہت خراب ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر روڈ کے سائیڈ پر نیچے کوئی بھی میٹیریل جو ہے بھرا نہیں گیا تھا مٹی آپ خود یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپرے سیدھا سڑک بنا دی گئی تھی چلتے شاید جتنی کچھی سڑک یہ بنی کی ایک ہیوی ویکل کی جانے کی وجہ سے سڑک ڈھس گئی جس میں ہیوی ویکل بھی حالہ کافی گھنٹے تاک آپ پر فسا رہا کافی سمیں بعد اس کو کرین کی مدد سے آسے ہٹایا گیا تو ہماری آپ لوگوں سے اپیل یہ خبر کو زیادہ سے زیادہ شہر ضرور کیجے گا میری سہی ہوگی آپ پر میرے ساتھ ایک باری میں ان سے جاننا چاہوں گی نیرا کیا کچھ روڑ کو بنے ہوئے اور وہ ایسے اتنی ڈیٹ فور نیچے جو ہے دھس جاتی ہے تو یہ ایک بہت ہی جیسا کی بہت ہی بڑے جو بلز ہیں پاس تو کیے جاتے ہیں لیکن بیچ میں جو ٹھیکے دار ہیں ان کا کئی نہ کئی مٹیریل گلت یوز کرنے کی وجہ سے یہ ہو رہا تو ہماری سب سے یہی اپیل ہے جو بھی اس کا جو لے رہے ہیں ٹھیکہ لیتے ہیں وہ زیادہ اچھے سے اچھا مٹیریل یوز کریں جیسے کہ ہم ڈی آرہے روڑ بھی دیکھ سکتے ہیں Liberty Choke سے ڈی آرہے کی طرف آتے ہو جو روڑ ہے اس پہ بھی اگر آپ چلیں گے تو وہ بہت imbalance ہوتی نظر آتی ہے جہاں لوگوں کا ماننا تھا کہ وہ ایک perfect road ہے لیکن actual میں imbalance ہوتی ہوئی نظر آئی ہے جو کہ ابھی دو یا تین سال پہلے ہی بنی ہے تو اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں وہی لوگ ذمہ وار ہے جہاں بل تو بہت اچھے سے پاس کی جاتے ہیں بہت زیادہ پیسے لگائے جاتے ہیں لیکن بیچ میں جو لوگ کام کرتے ہیں وہ material اچھا use نہیں کرتے ہیں تو ان سے ہماری ایک بار اپیل ہے پروساشن سے ہماری اپیل ہے کہ اس طرف ضرور دھیان دے کیونکہ اسی کی وجہ سے roads میں جو materials صحیح use نہیں ہو رہا اسی کی وجہ سے کہیں نہ کہیں road accidents کا جو خطرہ ہے وہ بھی بڑھتا جا رہا ہے تمہارے اب سبی سے پیل ایک تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں ساتھ ہی ساتھ پروساشن بھی اس اور دھیان ضرور دے میرا اگر ہم باقی بھی roads کی بات کریں نہ کہ اول ایسی roads جو ابھی حالی میں بنائی گئی ہو لیکن کئی ایسی roads جو پرانی بنی ہوئی ہے اس کو بھی مرمت کی گئی اس کو ٹھیک کیا گیا اس کے باوجود دوبارہ سے کافی accidents ہوئے roads کی وجہ سے تو اس بارے میں آپ کیا کچھ کہنا چاہیں گے کہ roads کی خراب حالت کی ویسے accidents بھی بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو اس پر کس طرح سے روک لگنی چاہیے گی جی بلکل جیسا کہ کنال برکنی نیوز کی ٹیم لگاتار روز ہی دکھا دیتے کہ اس طرح سے accidents کی جو سنکھیا ہے وہ لگاتار بڑھتی ہوئی نظر آ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں اس کے پیچھے ریزن ایک roads کے اندر جو material ہے جو غلط material use ہو رہا ہے وہ بھی ہے جیسے کہ ہم نے آج بھی دکھایا کہ اس طریقے سے ڈیٹھ فٹ نیچے کل چوبیس گھنٹے بھی نہیں ہوئے جس سڑک کو بنے ہوئے وہ جو ہے ڈیٹھ فٹ نیچے تک چلی جاتی ہے تو آج بھی جیسے انہوں نے بتایا کہ ایک ٹرک یہاں دو گھنٹے تک فسا رہا وہ بھی ایک بڑی درگھٹنا گھٹ سکتی تھی لیکن بچا ہو گیا تو ہماری پرساشن سے بھی اپیل ہے جل سے جل جو بھی material use ہو رہے اور جو بھی ٹھیکے دار اس کا ٹھیکہ لیتے ہیں اس میں اچھے سے اچھا material use ضرور کرے جی بہلکل جیسا کہ میری سیوگی نے بھی کہا میں آپ لوگوں سے اپیل یہی کرنا چاہوں گی خبر کو شیئر ضرور کیجے گا جس روڈ کی سمیہ ہم آپ کو تصویریں دکھا رہے ہیں وہ نور محل روڈ کی طرف جاتی ہوئی روڈ ہے جس کو حالہ کہ ابھی چوبیس گھنٹے پہلے ہی بنایا گیا تھا اس کے باوضود سڑک کی حالت آپ نے دیکھی جہاں کئی سڑکے ایسی ایسی ایم سیٹی میں جس کے وعدے کیے گئے اس کو فول لین بنایا جائے گا وہ ان کا کارے ابھی شروع ہی نہیں ہوا ہے لیکن جن سڑکوں کا کارے شروع کیا جن کو پورا کیا ان میں آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں کس طرح کا material use کیا گیا آپ میں بہت سے سوال کھڑے ہوتے ہیں کیا اتنا گھٹیا material کیوں use کیا جاتا ہے کیوں ایسی سڑک برائی جاتی ہے جو کچھ سمیہ کے لیے بھی نہیں ٹک پاتی محض 24 گھنٹے کے اندر اس طرح سے سڑک کا نیچے رس جانا اپنے آپ میں بہت سے سوال اٹھاتا ہے ٹھیکے داروں کے اوپر سرکار کے اوپر کیا کس طرح کا material use کیا جاتا ہے آپ لوگ اس خبر کو زیادہ سے زیادہ شہر ضرور کیجئے گا کچھ اور لوگ یہاں پر ہمارسط موجود ہے ایک بار ہم ان سے جاننا چاہیں گے سر کیا کچھ آپ کہنا چاہیں گے 24 گھنٹے پہلے یہ سڑک بنی ہے اور اس طرح سے سڑک کا ٹوٹ جانا اس بارے میں کیا کچھ کہنا چاہیں گے کیا کمی آپ کو لگ رہی ہے میں میٹیل کی کمی ہے میٹیل اچھا نہیں ہے اوپر اوپر سے نہ روڑا ڈالتے ہیں یہ بس یہ اوپر اوپر سے کر کے چلے جاتے ہیں سرکار سے کیا پھیل کرنا جائیں گے سرکار دھیان دیا اس چیز کو سرکار آپ لوگ جاگا رہے ہو اچھی بات ہے سر ہو سکتا ہے اس میں ادھیکاریوں کی ملی بھگت ضرور ہو کیونکہ اتنا گھٹیاں میٹیریل یوز ہونا اور اس کے اوپر ادھیکاریوں کا کچھ بھی سوال نہیں اٹھایا جاتا تھے کے داروں سے کچھ اس بارے باتچیت نہیں کی جاتی تو آپ کو کس حد تک لگتا ہے کہ اس میں ملی بھگت لوگوں کی ساری ملی بھگت ہے سرکار کی بیجے پی کی سرکار میں کہتے ہیں کہ ہم کھاتے نہیں کھاتے تو ہیں یہ سارے ملی بھگت ہے سب کے پیسے جاتے اس لئے گھٹیاں میٹیریل لگتا ہے تو آپ میں دیکھا ایسا کہ انہوں نے بھی کہا کہ ملی بھگت ضرور ہے اس میں بھی ادھیکاریوں کے تب ہی اتنا گھٹیاں میٹیریل یوز ہونا کے باوجود تھے کے داروں کے اوپر یا کسی بھی طرح کی جو دھیان دیا جانا چاہیے وہ نہیں دیا جاتا حالان کی بی جے پی کی نگرانی کمیٹی بھی بنایی گئی ہے جس میں کئی ایسے بی جے پی کارے کرتا ہے جو اس میں انوالڈ ہیں ان کے دوارہ بھی ضرور اس پر دھیان دیا جانا چاہیے تھے کے داروں سے سوال پوچھے جانے چاہیے ساتھی ساتھ جن بھی لوگوں کی جن بھی ادھیکاریوں کے سمیلی بھگت ہے ان کے خلاف سکسے سکت کاروائی ہونی چاہیے کہ اس طرح سے سڑک کا میٹیریل آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ سڑک کے سڑک کے نیچے کوئی میٹیریل نہیں بھرا گیا صرف مٹی ہاں پر دیکھ رہی ہے اس لئے ہو سکتا ہے کہ اتنی پتلی لیئر ہونے کی وجہ سے سڑک اتنی جلدی ڈس گئی تو آپ لوگ اس خبر کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجئے گا سوال کئی اس سمیں اٹھتے ہیں کہ آخر کتنے ادھیکاریوں اس میں ملی بھگتی کیا کچھ اس میں تھا جو کہ اتنی گھٹیا کنڈیشن اتنی گھٹیا میٹیریل سے سڑک بنائی گئی جو کہ اتنی جلدی اس کی حالت آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجئے گا تو تصویریں واقعی کافی حیران کر دینے والی ہے ہمارا جو سوال ہے صرف وہ ان آدھیکاریوں ان ٹھیکے داروں سے جو یہ سڑک بنا کر گئے ہیں کم سے کم ان کی جانچ جرور ہونی چاہیے کہ اس سڑک میں آخر کار نیچے مٹیریل کیوں نہیں ڈالا گیا جو لوگوں کے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گھر بن رہے ہیں آخر کار اگر سڑکوں کا یہی حال رہا تو کتنے دن یہ سڑکیں چل پائیں گی سوال بڑا گمبر ہے تو کچھ اور لوگ ہمارے ساتھ جھوٹ رہے ہیں ان سے ہم جانتے ہیں آپ بتائیں آپ کا گھر یہاں پر بن رہا ہے تو کتنی پریشانی یہاں پر ہوتی ہوگی چوبیس گھنٹے میں سڑک سوٹ گئی ہے بہت پریشانی ہے جی ہمیں بہت یہاں پر سڑکیں ٹوٹ گئی ہے راتی بنی ہے میں نے کہا بھی تو انہیں بھی صحیح سے بناو اسے تو بنا کے نہیں جل باجی میں بنا گئے کہتے ہیں اس کا جواب تو ہودہ دے گی ہمارا کوئی وہ نہیں ہمارا کام ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہودہ اس کا جواب دے گی جی ہاں آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ ہی گھنٹوں میں یہ سڑک کا پورا ٹکڑا جو سیکٹر نو سے نورمیل کی طرف جاتا ہے اس کو بنا کر وہ چلے گئے ہیں لیکن سوال بڑا گمبیر کہ کچھ ہی گھنٹے شیش تھے چوبیس گھنٹے بھی ابھی نہیں ہوئے تھے اور سڑک کس طرح سے ایک فوٹ نیچے جسنی شروع ہو چکی ہے سوال اپنے ہمیں بڑا گمبیر کہ اگر نیچے کوئی ڈھنگ کا مٹیریل ڈالا ہوتا کوالٹی ڈھنگ کی ہوتی تو اس طرح سے سڑک کا حال نہ ہوتا اگر اور وہیکلز یہاں سے نکلتے ہیں تو نشطی طور پر یہاں پر کوئی اور بڑا آسہ ہو سکتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے لگاتار ٹرکوں کا بسوں کا آنا جانا جاری رہتا ہے بی جے پی کی جلہ نگرانی کمیٹی پر بھی جرور اٹھتے ہیں کہ بی جے پی کی جلہ نگرانی کمیٹی اسی لئے بنائی گئی ہے کہ شہر میں وکاس کارے ہو رہے ہیں ان کی گنوطہ کی طرف ہے جرور دیان دے کہ آخر کار شہر میں کیا کچھ ہو رہا ہے کس طرح سے گھٹیا سمگری کا استعمال کیا جا رہا ہے اگر کروڑ روپیہ وکاس کارےوں میں آتا ہے تو صرف ستر لاک یا ساٹھ لاک ہی خرچ ہو پاتا ہے تیس سے چالیس لاک روپیہ کس طرح سے کچھ ٹھیکے دار اور کچھ برسٹ عدیقاری اور کچھ اور لوگ جو ہے اس میں کھا جاتے ہیں جو کئی طرح کے سوالیاں نشان کھڑے ہوتے ہیں اگر پبلک کا پیسہ پورا پیسہ اگر ایمانداری سلے گے تو نشطی طور پر جو یہ سڑکے بن رہی ہیں کئی سالوں تک جو ہے چل پائے لیکن سوال بڑا گمبیر کہ اگر اسی طرح سے کرنال میں سڑکے بنتی رہی تو کئی طرح کے سوالیاں نشان ضرور کھڑے ہوتے ہیں کیونکہ پچھلے دن ہم نے آپ کو دکھایا تھا کہ کرنال کے مال روڈ پر سڑک بنی تھی جو شرف دو سے تین دن کے اندر ہی ٹوٹ گئی تھی کرنال کے سکٹر تیرہ میں بھی سڑک بنی تھی اس کی بھی پوری بجری جو ہے کئی دن تک کھنڈی رہی تھی اور اس کے بعد دوبارہ سے جو ہے سڑک پر دوبارہ سے لیولنگ کی گئی تھی جو کئی طرح کے سوالیاں نشان کھڑے کرتا ہے آپ دیکھتے ہوگے چب بھی آپ کبھی کرنال کے چنڈی گھر سے کرنال کی طرف انٹر کرتے ہوگے تو لیبرٹی چوک سے چب بھی آپ انڈیا رے کی طرف آتے ہیں تو آپ دیکھتے ہوگے کہ سڑک کا سنتولن جو ہے کتنا جازہ خراب ہے کروڑہ روپے کی لاغت سے سڑک بنائی گئی تھی لیکن جو گاڑی ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہاں پر چلتی ہے دوپہیہ وہان ایسے ایسے وہاں پر چلتا ہے اور دوپہیہ وہان کا ایکسیڈنٹ ہونے کا بھی بڑا خطرہ وہاں پر بنا رہتا ہے کیونکہ اس سڑک کا سنتولن بلکل بھی نہیں ہے کن آدھیکاریوں نے کن ٹھیک اتاروں نے کن انجینئرز نے اس سڑک کو پاس کیا کروڑہ روپے پبلک کا خراب کیا گیا اگر سڑک اسی طرح سے بنائی گئی تو کتنے دن چل پائے گی یہ اپنے ہمیں بڑا سوال ہے اس لیے ہم چاہیں گے زیادہ سے زیادہ لوگ اس قبر کو شیئر ضرور کریں آپ یہ تصویرے سمکرنال کے سیکٹر 32 سے دیکھ سکتے ہیں جہاں پر سڑک کی گٹیا ستر کا مٹیریل ڈالے جانے سے سڑک پوری ٹوٹ چکی ہے تو جیسا کہ لائیو تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے آج ایک بہت ہی بڑا گھوٹالا یہاں ہوتے ہوئے نظر آیا کس طریقے سے سڑک جو کی 24 گھنٹے پہلے ہی بنی ہے وہ ایک سے ڈیٹھ فوٹ نیچے تک دس جاتی ہے جیسا کہ ہم نے پہلے بھی آپ کو کپرو میں دکھایا کس طریقے سے اگر لیبرٹی چوک سے ہم انڈیا رائی کی طرف آتے ہیں تو اس روڈ پر بھی بہت ہی زیادہ ایمبیلنس ہوتا ہے تو اپنے آپ میں ایک بہت ہی بڑا سوال یہاں کھڑا ہوتا ہے کہ جو بھی ٹھیکے دا جو بھی انجینئرز جو بھی لوگ اس سڑک کو بنانے میں انوالوڈ آخرکار کیوں اس میں ایسا میٹیریل یوز کیا جاتا ہے کہ چوبیس گھنٹے پورے ہونے سے پہلے ہی یہ جو سڑک ہے یہ ڈیٹ فوٹ نیچے دھس جاتی ہے اور جیسا ہمیں یہاں کے لوگوں نے بتایا جن کا یہاں گھر بن رہا ہے کہ کس طریقے سے صبح صبح سے یہاں پر ایک ٹرک فسا ہوا تھا اس سڑک کے نیچے دھس جانے کی وجہ سے اور دو گھنٹے تک جو ہے وہ ٹرک یہیں فسا رہا ضرور کی جا سکے تاکہ روڈ ایکسیڈنٹس جو کی روڈ کے اندر جو مٹیریل ہے وہ بہت ہی خراب یوز ہونے کی وجہ سے روڈ ایکسیڈنٹس کے جو سنکھیا ہے وہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے تاکہ روڈ ایکسیڈنٹس جو ہے کم ہو سکے تو ہماری اب سبھی سے پیلے اس ویڈیو کو ساتھ ساتھ شیئر ضرور کریں میرا مہٹا کنال بریکنگ نیوز کرنے